داخل صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی استعدادوں والے لوگ آپ بیٹھوئے لیکن آپ کی ساری استعداد صرف اپنی دنیا کمانے پر اگرئے ذکر کے کسی گوشے کو کسی صلب آپ نے اس لیے حرکت نہیں دی کہ اللہ میں میرے گار پورے مسلمان سے رزین پر آج میں کیا کہوں کہ یہ ظلم نہیں ہے آپ صحابہ کی زندگی دیکھیں آپ کو پتہ لے کہ کس طرح وہ نکلے ہیں کن کن حالات میں نکلے ہیں تو یہ ہر مسلمان کی زندگی داری ہے ہر مسلمان کا کام ہے یہ کوئی جماعتی کام نہیں کہ تملیق اماعت میں شامل ہو لکھ تین دن آپ سے بات عرض کریں تین دن دو باتنا کو باتے کیا ہے کہ اللہ کی مانے بغیر کام نہیں بنے گا اللہ کی رسول کی مانے بغیر یہ پیسہ کام نہیں آئے گا چاہتے ہیں آپ کتنا سمالیں گے کتنا سمالیں گے کب تک ان فضاوں میں رہ رکھیں گے آخری زیر زمین کی زمین مقدر ہو چکی ہے جگہ تیہ ہو چکی ہے جن پیوڑوں نے اس وجود کو کھانا ہے وہ پہلے بھی تیہ ہو چکی ہے جس کفر نے پہن پہنائی جانا ہے وہ کفر کا کفر تیہ ہو چکا ہے کیا تمہاری سمجھتے ہیں اللہ کا رضا میں کیا ہے اللہ جنگ چل رہا ہے جب اللہ کی مانے بغیر چانہ نہیں تو ساری دنیا کے انسانوں کو اس سے لانا بھی ہمارے دن میں یہ بھی ہار دن میں اس کے بغیر بھی چانہ نہیں ہے کہ ہم پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ کے عوام حبابان بنانے کیلئے اپنی جان مال سے بہتر کرتے ہیں انہوں کہتے ہوئے اللہ کی مال جس کو جماعت میں نمجھیں اپنے زندے نمجھیں براہ راست اوپر سے ہو کم آ رہا ہے ہم تو ڈاکی ہیں آپ کو آگ بتا رہے ہیں کل میں کہا پال سر وہ تو آگ لے لیتا ہے ڈاکی پر کورا پڑتا ہے کہ ڈاکی ہے کون ہے اگر اپنی چیز ہو کالی لے لیتا ہے نا یہ پڑے کہتا ہے تاکی کو میں تیرے پڑے کہتے ہیں تو خود کیا ہے میرا پاسل میرا سکے آپ تین دن سے مہاری با سنو اگر یہ بات ہے آپ کی تو لے لو اگر ہمیں پرک ہوگے تو ہم میں تو لاکھوں گناہ ہیں لاکھوں ایٹھ ہیں لاکھوں کمزوری ہیں انسان ابھی نہیں کامل نہیں ہو سکتا سوائے نہ لیتی تو یہ کہنا ہے کہ پہلے خود ہم کامل ہو جائے اس کی ادھل کو انتہائی کوئی ہے ایسا پھرو کیونکہ چنہ انسان کامل ہوتا چلا جاتا ہے خود ہمیں آپ کو زلین سمجھتا چلا جاتا ہے بطا عمر بن خطا وہ شخص ہے جس کی اطلاع ان لانے بار آتمان کے فرشتے کو بکش ہوئے آتمان کے فرشتوں نے فرشتوں نے فرشتوں میں بناتے جب آئرم دار آتمان میں مسلمان کوئے تو جوری اللہ اطلاع ہے کہا یہ وقتی ہے رسول اللہ آپ کو بکشی ہوئے کہا آتمان کے فرشتے کو بکش ہوئے کر آرپاد کے آخری طور حجت الوزار تو آرپاد اب نے کہا اس وقت اللہ تعالی میرے صحابہ کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں اور عمر بن خطا کو دیکھ کے خاص طور پر خوش ہو رہے ہیں یہ ایسا ہے کہ میرے بار تبیر ہوتا تو عمر ہوتا حجت الوزار سے اس عمر گزرتا ہے شیطان دارا چھوڑ لیا شیطان جس کو دیکھ کے رابطہ چھوڑ لیا ایسی ایسا ایسی حیبت اللہ نے اطلاع فرمائی اور جب نماز میں پہنجن رہا تھا نماز میں آسی دنیا میں اطلاع پہل چکا ہے اور آپ نے فرمایا میرے دو وزیر آسمار میں جبرائیل انہیں کہا ہے میرے دو وزیر زمین میں ابو بکر اور عمر اور صحابہ نے کسی کو جلس نہیں ہوتی تھی حضور کے چھرے کوئیوں پر پور نگاہ دیکھنے کے سوائے ابو بر اور عمر کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈاڑ کے پاک نہیں کر سکتا تھا سوائے ابو بر اور عمر کے سب کی نظریں چھوڑ جاتی ہیں کتنا عظیم انسان ہے اور جب خنجر لگا نماز میں چین دیکھوسی میں تڑکتے ہوئے موت آئی تو سر زمین پر رکھ دیئے اور اپنے دال مٹی میں رکھ دیئے اور اپنے ہیوں مٹی میں رڑھنے لگے خضائل اللہ کا یا عمر اللہ یغفر لکا رب کو اے عمر اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو تُو خلاق ہو اتنا سامل انسان ہے اور اتنا اپنی آپ کو خلاقت کو اے عمر تیرا جا بنے گا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا یہ علاق تبلیغ میں نکلنا خود اپنی اطلاع ہے آج وہ خود بھی بنتا ہے اور اوروں کے بننے کا ذریعہ بھی بنتا ہے آج وہ خود بھی رخ پیغہ ہے اور اوروں کے رخ پیانے کا ذریعہ بنتا ہے تو یہ حمد داری کوئی تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں ہے جمعہ کہا تھا یہ جماعت ہوتی تو وہیں ختم ہو جاتی یہ شخصیت کے ذریعے تو گھوم گھوم کے مٹ جاتی یہ اللہ اس کے رسول کی بنیاد پر کام ہو رہا ہے اپنی جانبان کی بنیاد پر کام ہو رہا ہے بغیر کسی حل کے کام ہو رہا ہے جب یہ آپ اللہ کے واسطے ہیں اللہ کی ماننے کا تحیہ کرتے ہیں اس کو آپ سیکھو ہونے ہیں نا تربیت کے لئے کہتے ہیں نکلہ دیر محولت میں فادمی سیکھتے ہیں اور آپ ختم نبوت کے ماننے والے ہیں آپ اللہ کے واسطے اوروں کو بھی اللہ کی بات سنانے سمجھانے کے لئے وقت فارد ہوئے اوروں کو کہنا عمل میں لے آتا ہے اوروں کو کہنا عمل میں لے آتا ہے وہ شرط ہے کہ یہ نیت ہو کہ میں ابھی عمل کروں ایک علمہ تقولونہ مالا دفعہ یہ دن کے لئے جو قربائی نے قربائی نے کہ بھئی کہ اوروں کو کہتے ہیں اور خود بھولتے ہو اپنے آپ کو یہ وہ لوگ لیکن ایک آدمی اوروں کو کہتا ہے کہ یہ عالم میں بھی عمل کرنے والا بن جاؤں تو یہ اس آیت کے نیچے نہیں آتا بلکہ یہ تو اس خود اس کا عجب مل رہا ہے کہ اوروں کو دعوت دے رہا ہے پھر اوروں کو دعوت دینے کیلئے خود عمل شرط نہیں ہے ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو کسی بھی حکم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ مجھے نہ کہے کہ نماز پڑھو یہ تو اقلن بھی غلط ہے ایک آدمی سوئرٹ پہتا ہے اس کو نہ کہہ کہ سگر نفیہ کرو تو اقلن یہ بات نمکن ہے اقل کے خلاف ہے تو کوئی بھی ہمارے پتہ نے یہاں کے امام کہا تو پتہ نہیں پاچھت سال کے امام تو زکاة پر بات ہی نہ کہا وہ کسی کو کیا کہیں کہ زکاة دو ایک آدمی راب کو نہیں اٹھ سکتا بیمار ہے کمزو ہے کسی نوجوان کو تیار کر دے بچہ تحجید پڑھا کر تو اس میں گناہ کیا ہے اگر تحجید پڑھے والا بن گیا تو اس کو تو بھر بیٹھ حجر میں لگیا ہے ایک آدمی مالدار ہے حج نہیں کیا ہوا کہ ذریب آدمی اس کو کس پر حج پر سے کوئی نہیں اس کے پوپ پڑھڑ کے منت کر کس کو حج کیلئے تیار کر دے تب مجھے وہ ہو گیا اس کے پوپ پڑھ کر دیں حق کے بھی خلاف ہے فران حدیث سے کوئی ساتھ نہیں اور ایک بات کر رہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے پسہ تو ہے نہیں نہ سیکھا نہ سمجھا اے ورد آئی یا رسول اللہ میرا بیٹا گوڑ کھاتا ہے اس کو اس سے تو رکھ کر گوڑ دی کوئی حرام چیز ہے جس سے کوئی ندی رکھے گا انہوں نے کہا اچھا اچھا تم کل آنا وہ کل آئی آپ نے کہا با بیٹا گوڑ میں کھایا کرو انہوں نے کہا یا سو رلکھا نہیں کہا دیتے کہا کل میں نے خود کھایا گا باہر نے تو شکر ہے وہاں تک نہیں جاتے وہ بابا فرید صاحب کے نام باہر پتھر کے باہر نے انہی تکی رہ جاتے ہیں شکر ہے آنکھے نہیں پہنچتے ورنہ تو انہاں اگر عزول کو بھی چھل نہیں کر بھی اگر اتو باتیں سرگر کی انہوں نے کہا بابا صاحب کے پاس عورت آئی اگر بابا جی یہ گوڑ کھاتا ہے اس کو شکر کھاتا ہے اس کو روکو شکر کہا چھا کل لے گیا وہ کل لے گیا انہوں نے کہا بیٹا شکر میں کھایا کر انہوں نے کہا کل ہی کھا دیتے کل میں نے خود کھائی ہوئی یہ چاہلو جیتے ہیں جیم کی بہت سی چیزیں کچھ لوگ کر سکتے ہیں بہت سکتے ہیں اللہ نے کتنا آسان کر دیا ہے ربہ و بلدہ او آمین تامعین حدیث میں آتا ہے لوگ سے لوگ ایسے ہوں گے تم سے بات سن پر تم سے زیادہ آلہ طریقے سے کرنے والے بن جائیں گے تو بھائیو استبلیغ کو آپ اپنے ذہنے سمجھیں کرو یا نہ کرو کروانا نہ آپ سے کروا سکتے نہ کھول کے پلا سکتے دیکھیں بات واضح تو ہو کہ ہمارے ذمہ چیز ہے اور اس کے لیے بھی گھر چھوڑے جاتے ہیں دیکھیں نا میں ہمیں اور سال اور سال بیٹھ کے پڑھا رہے پر دو کرم سکتے ہیں اور آج سال بیٹھ کے پڑھا ہے کہ کوئی مرہ کوئی جی ہمیں نہیں کوئی پتا اگر ہمیں کوئی بنجائش نظر آتی ہم تو مولوی ہیں نا مولوی تو بڑے گیا لیتے ہیں نا کسی کی گھٹکی کو موگن کہ اللہ سائی کسی مولوی کو نہ ملے کیامن کے نہیں میں نہیں ملے کوئی نہ کوئی اس میں چکر چلا گیا اپنی بنا لے گا بھائی ہم تو مولوی ہیں اگر ہمیں بنجائش نظر آتی تو ہم تو گھر پر دوستے اب کچھ سوچیں ہم تو ہزاروں راستے نکال دیتے ہیں ایک آسفی نے بیوی کو تین طلاق دیتی پھر آئی کسی میرے جیسے ایک باگا کہ کوئی تو راستہ نکالو کوئی راستہ نہیں ہے حرام ہے کوئی راستہ نہیں ہے کوئی راستہ نہیں ہے اچھا بولتے انہیں کیا راست ہے کہا میں نے کہا تھا تجھے میں نے کہا تھا بھائی تجھے تین طلاق انہوں نے کہا کوئی نہیں ہوئی مزے کر کہا وہ کیسے انہیں کہا طلاق بڑی اصاف سے ہوتی ہے تو میں چھوٹے کاف سے پا رہا چھوٹی گئے رو تو ہمیں اگر ہمیں کوئی بنجائش نظر آتی تو ہمیں کیا ضرورتی تکیفہ نہیں ہلا راستے ہیں جان بچائے آپ کو دوپہ نہیں ہے اس عمد کی شان ہے کہ یہ اللہ کا پیغام لے کے پھر دیلے آپ اپنی آؤ